انٹی کرپشن ٹیم نے راجس و کرمی شسل کمار موری کو دس ہزار کی رسوت لیتے گرفتار کیا جس کے سنبند میں انٹی کرپشن ٹیم کے نرک شکشیو منوہریادوں نے بتایا کہ تیس اپریل کو سہائق ابھی لیگ کاریالے کے کرمچاری روینڈ کمار چوزری جو کی ایک شیئرمین ہے ان کے دوارہ ایک تحریر دی گئی کہ آروپی دوارہ میری پتنی کے علاج کا چی قصہ پرتیپورتی کے بقائے کا بھکتان کے لیے اسی آفس کے بابو سسل کمار دوارہ دس ہزار کی رسوت کی مانگ کی جا رہی ہے جس کی سوشنا کو سنگیان میں لے کر اس کی جاج کرائی گئی جس کے ایک رم میں چیم گٹھت کر بدوار کو دوپہر میں کلیکٹر پریسر کے باہر منوچ چائے کی دکان پر سسل کمار موری کو دس ہزار روپے کے ساتھ رنگی ہاتھ گرفتار کیا گیا آروپی سہائق ابھی لیگ کاریالے میں ورس سہائق ہے جن کے اوپر کینٹ تھانے میں مقادنہ پنجکرت کروا کر جیل بھیجا جا رہا ہے وہیں اس سمبندھ میں زلادکاری ویجاکرین آنند نے کہا کہ سروے ویوہاگ کے بابو سسل کمار موریو کو انٹی کرپشن ٹیم نے گرفتار کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آگے کی ویدھک کاروائی کی جا رہی ہے شاسن کے جیرو ٹارلین سنیتی کے انترگت جتنے بھی لوگ کاریالے میں اس طرح کا دلالی و بچولیا پن یا کرمچاریوں دوارہ ناغریکوں کا سوشن کیا جاتا ہے اس میں سب ہی کی اوپر کاروائی کی جائے گی اور گرفتار کر کڑی سجا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ لگتار گوپنی جاچ سب ہی ویہاگوں میں چل رہی ہے جس سے ناغریک کو صحیح سمیہ پر سیوہ ملے اس سمبندھ میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے انٹی کرپشن ٹیم کے نرکشک شیو منوحر یادو اور زلادی کاری ویجے کے دن آنند نے کہا ملے کے دن آنند کی میں ب teilweise ہے ملے کے دن کو ملے کے دن پھوٹیوں میں نے کہا اسےで ہیں orgeous ملے کے دن آنند خواص بک ٹکدک موسیقی 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 ساہے کریں بڑے بابو براندی ہوئے ہیں دس ہزار روپے رنگے ہاتھ رسواتی نوٹ برامد ہوئے ہیں اب ان کے بردے تھانک اینڈ میں رشتہ چارہ نیم کی دارہ ساتھ کے طرح مقدمہ پنجی کرت کریں اور اگرین بھی دیکھ کروائی کی جا رہی ہے جو اے آر او سروے بیباگ کے ایک بابو کو شوشل کمار موریا کو ٹرپ میں انٹی کرپشن کی یونٹ نے پکڑا ہے اور اس میں ہم لوگ جو بیدک کروائی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور جو بھی چھاسن کے زیرو ٹولرنس کی نیتی کے اندرگت جو بھی فور کرپشن زیرو ٹولرنس جو نہیں ہے اس کے نیتی کے اندرگت جتنے بھی لوگ کاریالیوں میں اس طرح کے دلالی یا بچولیہ پن یا کرمچاریوں دوارہ سوشن کیا جاتا ہے اس میں کاروائی ہوگی اتردائی ندائت ہوگا اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے لگاتار ہماری گوکنی جان چل رہی ہے کاریالیوں میں پٹلوں کا درستی کرن کی کاروائی چل رہی ہے نیتیشن ہو رہے ہیں سبھی بیباگوں میں جن کلیانکاری یوجناوں میں لابارتیوں کو سبھی ادھیمیوں کو کسانوں کو سبھی کو پارزتہ پوروک سمائباد روپ سے گنمتہ پوروک سیوہ ملے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کاروائی چل رہی ہے